کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پولیس مقابلے کے دوران دو پولیس اہلکار جامحق اور ایس ایس پی سمیت گیارہ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے کاروائی کے بعد کل ادم تنظیم کے ایک درجن سے زائد ارکان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھما کا خیز مواد برامت کر لیا مزید تفصیلات ون ورلڈ کی نمائندے فیصل شاکیل کی اس رپورٹ میں جمعیرات کی صبح کراچی میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر اینٹی وائلنڈ کرائنس اہل کے اہلکار سوراب گوٹ پر واقعہ الاسف اسکوائر پہنچے تو وہاں موجود دہشتگردوں نے اندردھن فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے نتیجے میں ہیٹ کانسٹیبل فیاض اور کانسٹیبل اختر مونیر جامبا اور ایس ایس پی فاروق ایوان سمیت گیارہ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے مقابلے کی اطلاع ملتے ہی سی سی پی او کراچی وسی محمد سمیت رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ آفسران اور بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور پورے علاقے کو گھرے میں لے لیا آدھے گھنٹی مقابلے کے بعد ایک درجن سے زائد خلادم تنظیم کے دہشتگردوں کو گرفتار کر کے حسلہ اور دھما کا خیز مواد برامت کیا ان تمام لوگوں کا تعلق جہادی تنظیموں سے ہے ٹیرریسٹ اورگنیزیشن سے ہے ہم ان کی ڈیٹیل انٹیروگیشن کریں گے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ تالبان کے ساتھ یا جو اور جو ہے وہ فاتح کے اندر جو لوگ جو ہے وہ ٹیرریسٹ اورگنیزیشن کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کے کیا تعلقات ہیں پولیس ذرائع کے مطابق یہ چھاپا پشاور سے اغوا کیے گئے ایرانی کمرشل اتاشی حشمت اللہ کے اغوا میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے مارا گیا تھا مقابلے میں جان باہخ ہونے والے ہیڈ کانسٹربل فیاض دو بچیوں کا باپ تھا جس کے اہل خانہ کو فرائز کی آدائیگی کے دوران اس کی شہادت پر فخر ہے بڑا جیدار اور جانوارد بھائی تھا میرا وقت پہ چھاتی تالوں کے کانلے میں مانے پڑا بڑے بڑے مارکنگوں سے ماتے مارے اور برادری ستب بیڑے ساپکے ماتے لیکن بڑا جیدار بھائی تھا میرا دنیار تھا جان باہخ ہونے والے دونوں اہلکاروں کی نماز جنازہ گارڈن پولس ہیڈکورٹر میں بعد نماز زہر عدا کی گئی جس میں آئی جی سن سلاودین بابر خٹک سی سی پیو کراچی وسی محمد سمید آلہ پولس افسران نے شرکت کی آئی جی سن نے دونوں اہلکاروں کو باز از مرک اگلے عودے پر ترقی دینے اور لوائیکین کے لیے بیس بیس لاک روپے مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے مقابلے میں جان باہخ ہونے والے اہلکاروں کی ملیت احزاز کے ساتھ تتفین کے لیے آبائی گاؤں روانہ کی گئیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیصل شکیل اے آر وائی ون ورلڈ کراچی